اس کے مند میں اب حلاسہ ہے کہ سامن میں دیو گھر جا کر ہم گنگا جی سے سلطان گج میں جل اٹھائیں اور وہاں سے پیدل چل کر بھولے ناتھ کے اوپر ارپیت کریں اور خاص کر کے پہلے سو موار کو ارپیت کریں ایسے لوگوں کی اب حلاسہ بکاس جی اپنی سنسطہ کے مادہم سے اپنے میتروں سائیوگوں کے مادہم سے پورا کر رہے ہیں یہ ہمارے دھرم اور سنسکرتی میں ایک آستھا کا بھی دیو تک ہے اور سامانے لوگوں بھی جو اوسر سے بنچیت ہو سکتے ہیں ان کو اوسر ملے کہ بھگوان بھولے ناتھ کے پرتی اپنے کردہ گیتا گیاپیت کر سکیں جی دیکھیں جس طریقے سے سیوہ کا کارے کر رہے ہیں بکاس سنگھ مستی طور پر بڑھائی کے پارت ہے ہمارے ساتھ وہی ہیں سیدھا جڑتے ہیں یہ من میں کیسے آئے اتنے لوگوں کو آپ سیوہ دے رہے ہیں میں سترہ سال سے کانور لے کے جا رہا ہوں اور جب میں پہلے بار کانور لے کے گیا تھا سترہ سال پہلے تو میری مالی حال اتنی خراب تھی کہ میں راستے میں جب رکھتا تو تو سوچتا تھا کہ کوئی میرا جان پہچان والا مل جائے تو مجھے وہ چائے پیلا دے تو میرا جو پیسہ پرسات کرنے کے لیے ہے وہ بچ جائے اس لئے میں نے تھانا کی بھگوان اگر مجھے سکتی وان بنائے گا اور ایسے ایسے لوگوں سے میرا سنبن جوڑے گا تو میں ان سبھی کاموریوں کو بابا دھم لے جانے کا سلطانگن سے جل لے جانے کا پریاس کروں گا جو جانے میں اسمرت ہے اور نشی طرف سے اپنے آپ میں ایک اندر میں اچھی انبوتی ہوتی ہے جب ایسے لوگ ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور کسی نے صحیح کہا ہے کہ بابا آپ کی دیا سے سب کام ہو رہا ہے کرتے تو سب آپ لیکن نام میرا ہو رہا ہے دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے ہم پہلے بابا دھم جاتے تھے تو ہمارے پر ہم سکشم نہیں تھے لیکن کہیں نہ کہیں بھگوان انہیں بھولے بابا نے دیا ہے اور اسی دین کے چلتے یہ آج اتنے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانچ سو محلائے پروس ہے جسے یہ بابا دھم لے کے جا رہے ہیں چلو بلاوا آیا ہے بابا نے بلایا اور یہ اس کی سروعات ابھی منترے سکتی ہے تمام جانکاری دینے کے لیے اسے کے ساتھ اس مورٹن میں اتنا ہی نمسکار